کھیج سے سرسو کاٹنے سے منہ کرنے پر دو باباؤں نے مہیلہ پر تلوار سے کیا حملہ ہے شپریزلے کی ستنوارہ تھانا شیطر انترگت آنے والے برکانالے کے پاس اس سے تپٹے کی زمین سے سرسو کی فضل کاٹنے سے منہ کرنے پر دو باباؤں نے ایک مہیلہ پر تلوار رولاٹی ڈنڈو سے حملہ کر گم بھی روپ سے گھائل کر دیا گھائل مہیلہ کو اپچار کے لئے زلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کا اپچار جاری ہے گھائل مہیلہ کی شکارت پر پولیس نے کیس درج کو جانچ شروع کر دی ہے گھائل مہیلہ لکشو مونگیا نے بتایا کہ بیتے رات وہ اپنے سرسو کی خیت پر موجود تھی تبھی بابا حریپور اور اس کا چیلہ ان کے سرسو کی خیت میں سرسو کاٹنے لگے جس پر میں نے منہ کیا تو دونوں نے تلوار اور ڈنڈل سے حملہ کر میری جم کر مار پیٹ کر دی پیڑت نے بتایا کہ اس کی گھٹرنا کی ریپورٹ ستنوارہ تھانے میں درج کرائی ہے موگیا کان کی رہنے والی ہوں کیوں کان پڑتا ہوں کیا ہو گیا تمہار ساتھ پٹے والی جمینی میں سرسو دیکھنے کے لیے گئی دو بابا ہے ایک میں لٹھ مارے نئیری میں پھر دوسرے میں تلوار ماری شروع میں گر گئی ہمیں پھر موکو جیرائے کے بہت مارے میرے کپڑے بھی پھار دیا ہمیں بھوڑا نے ناک میں سے خون بھی گرنے لگ گیا پھر دوسرے میں کدری میرے کو بہت مارے باباوں کے نام معلوم ہے بابا کا ہریپوری نام ہے اس کا اور اس کا چیلا ہے یہ کیا نام ہے اس کا نام معلوم نہیں ہے وہ تو وہی بتائیں گے دو لوگوں نے مار پیٹ کی ہے ہاں دو لوگوں نے مار پیٹ کی ہاں پر مار پیٹ کی کھیت پہ یہ تیو میں ہی ہے ہاں نہیں وہی ہے میرا کھیت پہ بھرکے والی بابا بھرکا ہے ڈونگر پہ ڈونگر پہ ڈونگر کے پاس میں کیا ہے بھرکا ہے بھرکا ہے بھرکا ہے اس نے چیزید کی جمینہیں اچھا پٹے کی ڈونگرہ تو تمہاری سرسو کھڑی تھی ہاں میرا سرسو کھڑی ہے اس نے تو وہ کچھا چڑ نے لگیا وہ کچھا ہے تو پولے دکھا لگیا کچھا ہے ہمیں گئے تو بھرکا کر رہا ہم تھے ایسے کریں گے گنڈ گنڈ گالی دینے لگے مارنے لگے پھٹنے لگے ایسا ہم میرے کمار کے پتکلی وہاں بہت مارے لیے کائی سے مارا ایک نے لکسے مارے تو ایک نے شر میں تلوار کی دی ایف آیا در جو گئی کونسا دانا لگتا ستنا رہا